اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہوا ان میں سے آج جو ہے ہم بات کریں گے انتیسویں نمبر پر اور یہ ہے اس میں فوقی نمبر انتیس یہ حضر یوشا علیہ السلام کو عطا کیا گیا جب حضر یوشا علیہ السلام نے اس کا ورد کیا کسرت سے تو تین ملائکہ موکلین مقرر کیے گئے جو آپ کو مرات نبوت کی تکمیل کراتے رہے اور یہ موجزات کا انسرام کرتے رہے تو بڑا عجیب غریب اور پور تاثیر یہ نام ہے اور یہ اس کی تاثیر جو ہے کیفیت جمالی ہے جمالی کیفیت ہے اور یہ یا قریب المتعالی فوق کل شئین قلوب ارتفائیہ یا قریب یہ جو ہے نام ہے اور بڑے اس کی جو ہے فضائل و مراتب ہیں تو گوہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص نصیب ہو جائے اور ایسا قرب کہ ملائکہ موکلین اس کے لئے مددگار و نصیر بن جائیں اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے یہ جو ہے سات دن کرنا ہے اور سات ہزار دفعہ روز پڑھنا ہے سیون ڈیز کا اور سیون تھاؤزنڈ اس کو پڑھنا ہے اور اب بل آخر وہی طریقہ ہے کہ ایک ایک مرد و صرف فاتحہ پڑھی جائے گی اور اسی طریقہ سے یہ سات ہزار کی تعداد پوری کریں تو سات دن ہی پوری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لے گا تو اللہ اس کو اپنا ایسا قرب خاص عطا فرمائیں گے کہ گوہ ہے کہ ملائکہ موکلین اس کے لئے مصخر کر دیں گے جو اس کو مراتب آلیہ کے طرف لے کے چلیں گے اور اس کی تربیت کریں گے سبحانہ اللہ تو اس میں زبردست تاثیر ہیں اور دوسری تاثیر اس کے اندر بڑی زبردست ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی جاتا ہے دین دنیا کے مراتب آلیہ نصیب ہو جائے دنیا میں بھی وجاہت الرجزت ہو اور دین کے اعتبار سے بھی جو ہے کہ دینی بادشاہی نصیب ہو جائے کیونکہ دین میں بھی بادشاہ دنیا بھی بادشاہ بن جائے ایسی کیفیات نصیب ہو جائے اس کے لیے اس میں جو زبردست تاثیر ہے صرف اکیس رات کرنا ہے اکیس راتوں کا عمل ہے ہر رات میں ایک ہزار دفعہ اس کا ورد کرنا ہے اول آخر جو ہے ایک ایک مرد صرف حاتیہ پڑھنی ہے اور جناب ہزار دفعہ اس کا ورد کرنا ہے تو گویا کہ یہ اکیس رات میں اکیس ہزار ہو جائے گا بس اس کے بعد پھر دیکھے تماشا اس نام کی برکات اور کس طریقے سے اللہ دنیا میں بھی وہ جاہت و عزت جس کی نظیر نہیں ہوگی اور دین میں بھی گویا کہ اللہ اس کو بادشاہ بنا دیں گے ایسی کیفیات نصیب ہو جائیں گا یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر اس میں بڑی زبردست ہے اور وہ یہ کہ آپ کا کوئی حق ہے جو آپ کسی سے لینا چاہتے وہ دیتا نہیں ہے یہ آپ کیونکہ امانت ہی آپ نے کسی پاس رکھی وہ امانت ہی قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے اب اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے اس کے لیے یہ سات دن کا صرف عمل ہے یہ آدمی سات روزے رکھے سات روزے رکھ رہے ہیں کہ سات سات اور روزانہ جو ہے وہ قبرستان میں قبرستان میں جا کے جو وہ اہل قبور ہیں وہ ان کو سلام کرے ان کو حسال سواب کرے روز قبرستان میں جا کے قبرستان میں جو ہے ان کو مخشش و مغفل کی دعائیں کرے حسال سواب کرے اور جب واپس آئے واپس آ کے جو ہے وہ چار رکاعت نفل پڑے چار رکاعت نفل پڑے ظہر ہے کہ یہ قبرستان جانے کا عمل دین میں کرے گا تلہیز ایسے وقت میں واپس آ رہا ہے کہ نوافل پڑنے کا وقت ہے زور کے بعد تو بیس وقت زور کے بعد کا ہے ورنہ چاش کا وقت بھی بہت اچھا ہے چار رکاعت نوافل پڑے اور ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکت میں سورہ انہا زلنہ تین دفعہ تلاوت کرے دوسری رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال تین دفعہ تلاوت کرے اور تیسی رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والعصر تین دفعہ تلاوت کرے اور چوتھی رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین دفعہ سورہ کوسر تلاوت کرے یہ کر کے چار رکاعت پوری ہو گئی اور سلام پھیر دے اور اس کے بعد یہ جو دعا ہے یہ جو اسم ہے یا قریب المتعالی والا اسم فوقی نمبر جو ہے وہ انتیس یہ ایک سو پچیس دفعہ ورد کریں ایک سو پچیس دفعہ ورد کریں اولاقی ایک مرتب سے فاتحہ اور اس کے بعد ہاتھ رہا کے دعا کر لیں سات دن پورے نہیں ہوں گے آپ کی امانت آپ کے دروازے پر ہوگی اور جس ظالم نے قبضہ کر رکھا وہ ظالم خود ہی اس کا دل ایسا موم کر دے گا اللہ کہ وہ آپ کی امانت آپ کو واپس کر دے گا آپ کا حق آپ کو مل جائے گا زبردست تاثیر ہے اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں مقبول اور محبوب بن جاؤ لوگوں کا لوگوں کے اندر مقبولیت اور محبوبیت چاہتا ہے یہ اپنے ادارے کے اندر کام کر دے گا اس ادارے کے اندر اس کی عصد بن جائے خاندان کے اندر یہ موزز اور مکرم ہو جائے تو اس کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ کسرس سے اس کا وید رکھے چلتے پھرتے اٹھتے ہیں جب بھی یاد آئے یا قریب المطالفہ کا کل نشہین اس کا وید رکھے جب یاد آئے تو بس وہ اکیس دن پورے نہیں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے آثار اور احوال پیدا کر دیں گے کہ یہ جناب وہ لوگوں کے نظر میں محبوب اور مقبول ہونے لگے گا یہ تاثیر اور ایک تاثیر بڑی زبردستہ ہے یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر ہی میں اپنی جنت دیکھ لوں اور دنیا میں مجھے پتہ محسوس ہو جائے کہ جنت کا فیصلہ انشاءاللہ میرے لئے ہے اس کا ایک نیک گمان اس پر ظاہر ہو جائے تو گویا کہ بات وہی ہے کہ اللہ تعالی کا اشاد ہے حدیث قدسی ہے کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے تو میں ویسا ہی ہوں تو یہ گمان کر کے اللہ دنیا میں مجھے میرا انجام دکھا کہ جنت ملے گی کہ نہیں میری جنت ہے تو اس نیت سے یہ روزانہ پچیس مرتبہ زیادہ نہیں صرف پچیس مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد پڑھے فجر کے بعد پڑھ لے یا اثر کے بعد پڑھ لے یا اشاد کے بعد کسی ایک نماز کے بعد پچیس زفر پڑھ کے دعا کر لے یا اللہ میری جنت کا فیصلہ کر دے اور میری جنت دنیا مجھے دکھا دے مجھے اتمنان دلا دے کہ انشاءاللہ مجھے جنت ملے گی یہ دعا شروع کر دے انشاءاللہ سیونٹی ون ڈیز یا نوے دن کے اندر ہی اللہ تبارک وطہ لے اس کے لئے جنت کا فیصلہ کر دے گی اور جنت کے فیصلے کا مطلب ظاہر ہے جیسے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت کے راستے پر لگا دیں گے جب جنت کے راستے پر لگ جائے گا قرآن اسے خود ہی طائب ہوگا خود ہی نیکی تقوی ملے گا اور ظاہری باطنی پاکیزگی نصیب ہو کر اشارہ توحید اور ایمان کے ساتھ خدا کی آگوش میں ہوگا یہ اس میں تأثیر ہے بہت خوب حضرت ہمیشہ کی طرح آج بھی جو باتیں ہیں وہ ایک کے بعد ایک ایسی ہے جس کو سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پہلی بات جو آپ نے فرمائی کہ قرب خاص خالی قرب خاص نہیں بلکہ ملائکہ اور موکلین کی کا ساتھ یہ فرمایا آپ نے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو صحیح راستے پر لگانے میں آپ کی مدد کریں گے تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کہ فرشتے آکے مو موڑیں گے یا رخ موڑیں گے یا سجدے میں ساتھ دیں گے کچھ ایسی بات مجھے لگی یا ایسا ہی ہے بلکہ صحیح صبحان اللہ رونگٹے کھڑی کرنے کی پھر اگلی بات جو ہے دین اور دنیا کی بادشاہی سبحان اللہ یہی تو چاہیے یہاں اور آخرت یہی چاہیے تو اس کی بادشاہ خالی ملنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی بادشاہی ہے یہاں جو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اچھا حضرت پھر جو آپ نے فرمایا حق وصول کرنے کے لیے جو آپ نے ایک ترتیب بتائی کیا اس میں ایسا بھی ہے کہ جن لوگوں کے قرض ہیں یا پیسے فسے ہوئے ہیں یا چیزیں فسیویں ہیں وہ ملتی نہیں ہیں تو وہ وصول کرنے جائدات فسیویں ہیں زمینیں فسیویں ہیں پاکستان کی بات کرنے بلکہ تو کیا وہ حاصل کرنے کے لیے اپنا حق اس طریقے سے لینے کے لیے یہ کام سہی ہے بلکہ زبردستہ سیرش میں بلکہ بلکہ اسی کے لیے ہے لمبا عمل لیکن مشکل ہے کیونکہ لوگ عدالتوں میں اور کورٹس میں جا کے خوار ہو رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں بلکہ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے پاس چلے جائیں اس سے مانگیں تو وہاں پھر سات دن ہے سات ہزار بن جائے گا سات دن ہے اچھا اس میں خوبی یہ ہے کہ سات روزے بھی رکھ لیں تو اس کا ثوابت ہے ٹھیک ہے پھر پھر دنیاوی مقبولیت کی بات بھی ہو گئی جس میں کہ صرف اکیس دن کی بات ہے کسرت سے پڑھنے والی بات ہے ٹھیک ہے اور آخری جو بات آپ نے بتائی ہے تو بہت ہی زبردست ہے کہ دنیا میں جنت کا اشارہ لے لیں دنیا میں جنت دیکھ لیں اپنے لیے شاید جنت کی کوئی کھڑکی کھولی ہوئی کچھ آپ کو نظر آجائے کچھ خواب آجائے کچھ ایسی بات ہو جائے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے تو صرف یہ ہے کہ پچیس دفعہ دن میں پڑھیں اکتر یا نوے دن کی بات یہی بات ہے تو آپ نے تو دنیا اور آخرت کوزے میں بند کر دی ہے ایسا ہی ہے نا صرف اس ایک نام یہ جو اسم فوقی ہے اس کے ساتھ ساری دنیا اور آخرت اصلی زندگی دونوں زندگیاں آپ نے کوزے میں بند کر دی آپ تو یہی کر سکتے ہیں باقی آپ دیکھنے والوں کا کام ہے یا جو سمجھنے والے ہیں ان کا کام ہے میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کو عمل کرنے والے بہت پیدا ہوں گے کیونکہ اس میں بات ہی ایسی ہے یہ رونگتے کھڑی کرنے والے بات ہے بہت خوب بہت شکریہ بات ہے موسیقی